یا من یکفی من کل شیع و لا یکفی من خوشی اکفنی ما اہمنا اللہم عجل ظہور امامنا صاحب الاسر والزمان وجلنا من آوان ہی وانسارہ اللہم صلح علی محمد و آلی محمد سلوات دی تلاوت فرمان و آلی رسول ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العریع العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد سلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتخبین المنتجبین خصوصاً علیہ السید الاولیاء قمام الاوسیاء علی ابن عبی طالب امیر المؤمنی اللذی کی لف شانه زربت علی یاو ملخندق یفزلو من عبادت السکلین نارا حیدر ماشاءاللہ اللذی ہو وزینت المسجد والمنبر ساکل حوز والکاو سر فاتح اللہ دے والبدر بیر لعلم والخیبر والد شبیر و شبر زوج فاطمہ سیدت نساء العالمين وآلہ اولادہ المعسومین ورحمت اللہ علی احبابہم وشیتہم وموالیہم ولعنت اللہ علی آدائہم ومنکر فضائلہم مغاسب حقوقہم من الاولین والآخرین فی کل حال اما بعد کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صلوہ ماشاءاللہ اللہ اکبر سارے اچھے آواز سے جواب دو چکے آپ کے خالق حقیقی کلوم ہے نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسال یا رسول اللہ نارے حیدری حیدری آلی زندہ بات زندہ بات مردہ بات مردہ بات مردہ بات مردہ بات وطالر رحمان وطالر قرآن انہ عباده جکش اللہ العلماء بلندت صلوات اللہم صلی اللہ محمد محالب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساری دعائیں قبول فرمائے جتنی دعائیں میرے تو پہلے عزیزان بھائی کوئی بزرگائی سب اللہ پاک سب دعائیں قبول فرمائے جتنی دعائیں توڑے دلیں چل مالک قبول فرمائے جتنی دعائیں میں اپنے دلج رکھ داؤں مالک قبول فرمائے اور بعد چاون والے عباب بھی جتنی دعائیں خدا پاک سب دیاں قبول فرمائے ٹائم بہت قیمتی ہے ماشاءاللہ یقین ہم جڑا بھی پڑھ دا ہے اس نے گھنٹہ دبانا پہنڈا ہے پھر پڑھ دا ہے جب آنوے تو اس لئے گھنٹہ چھوڑ دو گھنٹے بھویں بہا لاؤ بارہ لے یہ سادات بھی میں نہ تھے انہیں مذرکہ افتدا کی تھی آئی مرحوم مقفور سید زمیر حسین شاہ ساڑھے اس سمانے بھی مہربانا جدہ سی جامتالغدیر پڑھ دیا سے اللہ اس گلشن و آباد رکھے میں بغیر وزاتہ نے ٹائم دی قدر کر دے ہویاں پہلا لفظ اپنے سامنے بیٹی ہویاں دادارہ نے سامنے بیان کر دا ہوں کہ نماز اسے دیئے جس دا حسین ہے شاہ باش مہربانی کی بلا سید بادشاہ مہربانی ماشاء اللہ دورا دینا نماز اسے دیئے جس دا حسین ہے یعنی نماز اسے دی قبول جہدہ مرشد حسین ہے یہ جملہ تھوڑا جہاں تفصیلی پڑھے بچے انہوں سمجھ آوے جہاں کوئی وزاتہ نہ ٹائم نہیں نماز خدا دیئے پہنچائی نبی بچائی حسین ہے شاہ باش میں اپنے وطنی اور پورے پنجابی جو بندے میں ویک رہے ہاں میں بھی پورے پنجابی بڑھ دا ہاں میں ارز کر دا ہاں جی اللہ دی نماز اللہ دی بھیجی ہوئی نبی دی پہنچائی ہوئی خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اجڑ ویندی میٹ ویندی تو مر تو کوئی بھی نہ پڑھے آجدہ بچائی حسین ہے تو ہن پڑھ نہیں کہیں بھئی تو انہوں پتا ہے ہر پڑھن والد ہے کہ اپنا اپنا انداز ہوندہ ہے یہ سارا ذکر آل رسول ہے ہر حسینی اپنے کل بچ جنہیں کہا کہ سلطانی صاحب خطاب کر رہے ہیں بھئی تیرے ضمیر دا فیصلہ ہے بھئی جدہ نماز بلا شک خدا دیئے پہنچائی نبیئے بچائی حسینے کئی نوپڑ نہیں چاہی دیئے حسین اوپڑ نہیں چاہی دیئے جہنہ دا حسینے یا اوپڑے جڑا حسین دا کچھ نہیں لگا حسین دا دشمن اگر نماز پڑے ان اوپڑے کے تو چھوڑ دے میں بھئی دشمن نہیں پڑ دے پہ اے دا مطلب ہے تو مان گیا ہے اس دی نماز ہے بھائی تو میں بار بار ناکھ ہم یہ جڑے بول دینے پہ میں نوپتہ ہے جڑا بول دا نہیں وہ سوچ دا باؤں زیاد دا انجے نہیں بیٹھون دا وہ سوچیں دا بیٹھون دا گل زمیر تیرے دا فیصلہ قرآن و حدیث تب سمندر نال محمد فضائل دا خدا دا قرآن حدیث ان چودہ دا فرمان اس نو تھوڑا جا پچھا رکھ کے چا دس بھائی تو اپنے زمیر نال دس نماز کون پڑے جہنہ دا حسین اوپڑے یا ساباز بڑی میرے بھائی بھائی حسین اوپڑی جہنہ دا حسین نہیں اوہ مسلح پرانا چکرے اس دی قبول نہیں واپ بھائی بھائی ماشاءاللہ اچھا میں لمبا نہ ہوں میں مصحب پڑھنا ہے چونکہ بانی یہ مجلس دی بڑی سخت میرے اتفرمائش ہے اور اونا جڑا مضمون میں واقعہ ہوئی پڑھنا ہے غالباً اونا دی منت ہے بانی میرے واسطے ہوئی بانی تو سب پہلے بانی گزارش یہ ہے کہ نماز جڑی اللہ سائیں دی واجب ہے صرف مومنٹ واجب ہے اوہ بھائی جیڑا اوہ بھائی گال سنوہ بھائی ایک گال سنوہ اللہ انسان نو پیدا کیتا نا بولو جڑا نمبر ایسی گناہ ہو سی انسان بیٹھے ہونا انسان نو اللہ پیدا کیتا نا اللہ تا انسان بنا کے پیدا کر چھوڑیا اس دے بعد انسان رہنا بندے دا کم ہے یا انسان رکھنا خدا دا کم ہے کیا تو مجلس سنے نا یہاں یہ انسان رکھنا انسان بنا کے اس نو قائم رکھنا خدا دا کم ہوندہ تا حسین دے کشمن بندے بندے ہی نا اللہ انسان بنا چھوڑیا انسان بان کے رہنا اس دے قائم رہنا یہ بندے دا آپنا کام میں اگر کوئی دے جا اختلاف ہوئے نہ دچھے میں مہینے میں انہوں پکڑا لوے آئے بھی شک یارے بندہ خود بندہ بان کے راندہ ہے یہ اللہ زوری بندہ رکھ دا ہے انہوں یہ زوری بندہ رکھے آتھا مرحلی دا منکر کی میں کوئی بڑھے ہیں اے جیڑا علی دا منکر اے نا مومن نہیں مسلمان نہیں اصلنو انسان ہی نہیں تیرا چوتھا امام حاج تے آیا کھڑا صحابی نالے آدھے سے یہ سال تا عرفات بھرے ہویا حاجی نال مولا مسکرہ کے فرما ہے حاجی بہو تھوڑن بلائیں بہو زیادین شاباش مہربانی اسا کہ مولا ایرامی ایرام نظر آرہا ہے برفات بھرے ہوئے مولا فرما ہے تو اپنی اکھی نال ویک رہا ہے نا آپ معصوم دی نگاہ نال ویک امام نے انگلی دراز کی دیا اس ویک ہے اسا کہ جی ہون تو میں ڈر پہ لگ دا ہے اے تو ہگڑے پہن وجہ کیا ہے میں اپنے گولوں گھار کے بات نہیں کر رہا نارے لکھان لا تولیدے ولادہ حق ادائی نہیں کر سکدا میری گل سمجھی امام فرمایا وگڑے تائیں پہن انہاں دی اسا لے ہی جدہ مرسن تا اے سیچ حسن اے دی وجہ کیا ہے فرمایا ان کے دلوں میں ہماری ولا نہیں ہے بھا 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 اب بھولو بھائی انسان نہیں رہا نا ان کے دلوں میں ہماری ولا اللہ اکبر ماشاءاللہ مہربانی اللہ اکبر یا رسول علی زندہ بات زندہ لانات لانات ازا تا صرف دعا منگنی ہے لانات انہوں راہ نہیں دسنا پہندا اچھا وہ جدہ حق دار ہے اس تائی پہنچوائیں بات ہاں جی بات بہت کمٹی ٹائم ہے بہت ہی کمٹی ٹائم ہے اللہ تو انہوں سلامت رکھے میں تو انہوں عرض کیتا ہے کہ آل رسول دا دشمن مومن کجا مسلمان کجا انسان ہی نہیں راندہ جلتا موقت گئی اللہ نہیں فرمایا اللہ نہیں فرمایا بلہم ازل یہ کسی بندے آیت سنی ہوئیے یقیناً علی والا وہ ہوندہ جڑے ہر وقت قرآن نال ہوئے چونکہ قرآن ہر وقت علی نال ہے اے آیت قرآن ہے اللہ فرمائے دا ہے جنہوں میں عقل دیتا ہے تو کام نہیں لئی توجہ عقل دی روشنی نال نہیں لئی دا انہیں عقل پٹی رکھ دا ہے اللہ فرمائے دا ہے میں انہوں زبان دیتی ہے اے عقل دی روشنی نال نہیں بلین دا جیسے میں کام دیتے ہیں اے عقل دا رہایا ہو کہ نہیں سنن دا انہیں سننی رکھ دا ہے جو دل لکھے اولائے کا کل اناعام ایسے لوگ تو ہیوانوں کی ماند ہیں بل ہم ازل بلکہ ہیوانوں سے بھی بد تر ہیں جہنے کان نہیں آزاد ہو میں موسیقی پہی آبیتا ہی سننی بنجے ذکر آل محمد آبیتا ہی سننی بنجے نہیں تینو بریک لامنی پاوسی جیڑا کان آل رسول دا ذکر سنن دا خدا دا ذکر سنن دا قرآن سنن دا چودہ دا ذکر سنن دا او کان یزیدی فیل نا سنن اے تینو بریک لامنی پاوسی بیٹا ٹائم کوئی نہیں حافظہ ٹائم نہیں بیروانی اللہ تیرا بھلا کرے اجھے تیرا اکھا نوی تینو بریک لامنی پاوسی کیوں کیونکہ بلا گولو سنن سو ٹھیک آدھا پہا تیرا پورا وجود ریعت حسین دی ریعت جنگیوں ہندی ہے جی میں سردار آکھے آئے 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 بس یہ پیغام پہنچ گیا ان میں انتہ تسی دسو یہ میں نے فرمایا ایک گل بڑی ٹاپ دی کر رہے ہیں چونکہ بندہ دعویٰ کرے نا ٹاپ دی گل کر رہے ہیں بندے توجہ کرے اندر تیجی ہووے کئے کسے کھاتے نہیں تو بندے اتنے نراضی ہووے اندر گلت ہے تیجی نہ ہی میں توڑے کو لے پوچھنا بھئی سارا جت تک آباد جا رہے ہیں یہ بندہ ہر ویلے اللہ دا بندہ ہندہ ہے یا کسے کسے ویلے اللہ دا بندہ ہندہ ہے جیو سید میربانی بہر بزرگ دعائیں بیٹھے دیں سندر صاحب تھوڑا جیو مدد کرو یہ بندہ ہر ویلے اللہ دا بندہ ہندہ ہے یا کسے کسے لے بندہ ہندہ ہے کدھی بندے آئی جو نکلے ہیں یہ ہووے بھی شک کوئی ریسٹ دا ٹائم ہے چھپ بیٹھے والا جڑے کے سوچ رہے ہو ماشاءاللہ بندہ جڑے بندہ ہندہ ہے نا اللہ دا وہ ہر ویلے اللہ دا بندہ ہندہ ہے بندہ کی نہیں ہندہ ہے ہر ویلے اللہ دا بندہ ہندہ ہے اے ممبر حسین ہے اے مولا غازی دا علم ہے ہر بندے اپنی سوچ دی گل کرنی ہوں دی میں نو رب العزت دی قسم ہے بندے آئی تھے اوہ ہر وے لے جیڑا چودان دا بوہ دا نو کرے اوہ بندہ بندے آئی تھے جیڑا چودان دا پیروکار ہے خیال رکھیں بریک لونی پا اسی ہے جیڑا چودان دا پیروکار نہیں 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 وقفہ نہیں بنے آئی اچھے بھائی کسے کسے لے بندہ بانوانی کسے کسے لے شیطان دے راتے ٹوروانی انہی آر بھائی جان میں تب بڑا مقدرہ نالے ٹائم بلے آئے ذاکری تو میں بچپن لادی کردہ رہا نا مگر الحمدللہ اتنے تک اللہ جیندہ رکھے کہ میں اس نو سفر تے پڑھ لیا جی بھی بندہ ہر وے لے بندہ ہوندہ ہے انہی آر حسینی بھی ہر وے لے حسینی ہوندہ ہے اور کسے ظالم بھی حمایت نہ کریں کسے ظالم بھی مدد نہ کریں چاہے ہو آل محمد تے ظلم کرن والا ہوئے یا آل محمد نو منن والے تے ظلم کرن والا ہوئے داد تھوڑی آئی ہے کوئی رولا تھا نہیں ہے نہیں 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 مولا حسین پہ آدھائی یہ نماز پڑھ درا سے نا تو بلکل نگرانی جرہ سے نماز تے نو بریاں کمہ تو بچائی سی یہ مولا حسین پہ آدھائی کہ بندے سوچے ہیں سنجھ یہ تا آیت قرآن یہ تے پہ آدھا حسین پہ آدھائی میں انہوں پیدا کرن والے دیکھتا سمیت جو خدا کہتا ہے وہی حسین کہتا ہے نماز تے نو بریاں کمہ تو بچائی سی کتھی کائی مجلس میں اتھے اس تو علاوہ پڑھا نا کہ میں انہوں حکم دے بھی آئے میں وضاعت کرے ساں آج میں صرف اتنا کوئی دسنا چاہنا بھئی حسینی ویو حسینی ہوندہ ہے جڑا ہار ویلے حسینی ہوگے میں نہیں پتہ بھی ادھا سسٹم کی یہ کوئی ہو بھائی سی کائی گالبات چال بھائی سی بھائی 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 ایڈا وڈا انتظام ہے تو دی سلوات پڑھ لیو نعرے لالو اللہ بس کرو نہ ستاؤ حسین کو آج جی بسم اللہ اللہ بس کرو نہ ستاؤ حسین کو کر عاشق ہو کر پلا کے اٹھو جاؤ پڑھو نماز اور ملاو حسین کو ٹھیک ہے میرا ادھا نہیں مانی آواز آ جائے گی میری آخری باتیں پھر میں مسہب پڑھ دا تو سی سلوات پڑھو چاہ دی برکت نال کوئی محمد ابن محادف یا رسول اللہ حیدری ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی آواز آ گئی لاؤ جی آخری بات سنو آخری بات سنو کام دے سیتا ہے تو پوری زندگی یہ چکی ہے یہ چھوڑ دیتی ہیں ساری ہیں بڑا لمبا ٹاپ ہے کہ آخری بات کرتا ہے جیسے وعدہ کیتا ہے بھائی ٹاپ دی گا لے اے ایس ایچو صاحب نو میں ملنا ہوگے نا تو میں تو لیفٹ ہی نہیں کرن دا میں آگا صاحب نو آدھا انہ دے شہریں جو بیٹھا ہے وہ ٹائم ہی دیندہ ہے چاہ آئی پی بیندہ توجہ ہے اے ایم پی اے صاحب آن عباس خان نو ملنا ہوگے میری واقفیت نہیں کوئی واقف نال ہوگے ایمان نا دا سو بھائی جیڑے جس بندے نو ایس پی صاحب ٹائم دے وے ایس ایچو ٹائم دے وے ایم پی اے ایم این وزیر صاحب صدر صاحب جس بندے نو وقت دے وے ملاقات دا او دی شان ہے یا نہیں کمال ہے یا ہر کہنو تو وقت ہی نہیں دیندہ او میں دے وے کوئی میں ٹائم دی گا مرضی آلو یا پتہ کی مجلسے دے وے جبی جناب علی نا اچان پٹن ہے لے لو ادیان کریو بھائیو میاں کرما لے چلو رک دےو تلے رک دےو رک دےو رک دےو رک دےو دا نچوڑ پیا کردان جے بے تقی کرسے تا چودہ تیتھے بے تقی کرسے اور میری گیل سمجھ میں بات آخری کر رہے تھا تاکہ مسائب پڑھا میں پیا دا جس بندے نو کو گزٹیٹ افسر کوئی وڈا سیاستدان وزیر صدر ملاقات دا شرف بکشے او دی عزت ہے یا نہیں یا دنبولیسی او دی کن گناہ ہو سی ہے نا سائشان امان نال دا سائد دنیا دے اہدے دار ہے دنیا دے زمیدار دنیا دے سیاستدان تینو ٹائم دےو تا فخر سمجھ دائیں جے کائنات دا خالق پانچ باری تینو ٹائم دےو آہ 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 مہربانی 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 تے ہاروے لیو کینو ٹائم نیو دیندہ اے ملاقات دا شرف بکش دائی جہنے سردار چاہتا ہیں اگل کرو اے ہاروے لے جڑے بیٹھے ہو جی تو جی تو بات آخری ہے اوہ آباد علی آخری بات ہے اے ہاروے لے تو اڈا چوی گھنٹے مولا حسین نال تعلق ہوندہ ہے یا صرف مجلسے چوندہ ہے چوی گھنٹے مولا حسین نال تعلق ہوندہ ہے کوئی تیم ایسا ہے کہ مومن در تعلق حسین نال نہ ہوئے چوی گھنٹے تیرا تعلق ہوندہ ہے مگر جی میں مجلسے ہی تعلق ہوتا دائے بسم اللہ میرمانی بس وہ میری بات میں آنے ہو گئے جی میں مجلسے ہی تیرا تعلق مولا نال وعد ہوئے دائے اگر پیچھے نالوں بندے دا ہاروے لے اللہ نال تعلق ہوندہ ہے مگر جی میں نماز ہی تیرا تعلق وعد ہوئے دائے بس میری بات نہ خیال رکھنا دنیا بڑی عرضی ہے ونڈے لے تیرے ہیک ہاتھ تھے نماز دا فخر ہوئے ہیک ہاتھ تھے ازاداری دا فخر جیڑا کبرج ونڈے نمازی بن کے تھے ازادار بن کے اسے دی شفاعت پاکا کریں اگر نمازی نہیں تو موڑی رولا پائے وئی سی ازادار نہیں اوہ بھائی میں مفتی نہیں جو فتوے دیوا گیال جیڑی سمجھ آئیے نا نماز جیندی قبول نہیں اوہ دیکائی شائع قبول نہیں یہ چودہ دی حدیث ہے اور بولو یار ہے یا نہیں اوہ نماز پڑھن دی بات نہیں ماسون کر رہے ہیں کر رہے ہیں جیڑی نماز قبول ہے قبول اسے دیئے جہاں دے چودہ رابر جہاں دی نماز قبول نہیں ہو دی کائشہ ہے قبول نہیں علیدہ شیعہ ذرہ دا قبول ہووے تک گال بندی ہے تیجیڑا پڑھے ہی نہیں بس اپنے بارے فیصلہ خودکار چار دن میں زندگی ہے اجاں اجاں میں ترہ باری آکھنے اجاں چھیکڑی ضرب پہی لگ دی ہائی شالہ دنیا دیکھا منہ ویکھو بھائی یہ جد لفظ ہے چھیکڑی یا کھیوے نا تیدا مطلب ہے بچے ہی سمجھوے اندے ضربان ڈھیرین آئے آئے اجاں چھیکڑی ضرب پہی لگ دی ہائی جو شمرہ کمینہ اعلان بیٹھا کر دائی میرا اشارہ سمجھے آئے کمینہ اعلان بیٹھا کر دائی لوٹ لاؤ اندہ کوئی نہیں بچیا اللہ اکبر میرے ذمہ یہ مضمون ہے میرے ذمہ مضمون ہے مومن دی میاں صاحب وران دی منتے خدا قبول فرماوے بھئی اللہ تھا دی دعا قبول کرے یسی شام غریبہ دا مضمون پڑے سا میں بچے واسلے بیادا باقی سب جان دیو اللہ دیکھا سمجھ جس فلے چھیکڑی ضرب پہی چل دی آئی ایتھے حسین دا محرم موک گیا ایتھے اس تو اگا بین دا محرم مرحبا مرحبا بڑے بڑی عزت آلے ہو بھئی بڑی عزت آلے ہو بھئی بڑی عزت آلے ہو وہاں فرماید دیا بڑھرگ جے لٹن آلے ڈاکو ہوں میں انہوں علاقے والے آنے ہی خطر ہوندہ ہے انہوں حکومت دی خطر ہوندہ ہے ماتو کسے پاسے کو حکومت دی فورس آونے وہاں بڑھرگ پڑھ دیا انتے پڑھ دے ہیں انہوں ڈاڑی پوسوین دی آئی ہاں جو منال مفسرِ قرآن آئی حسین باکش صاحب وہ فرماید آئی جہاں لٹن آلی خود فاوج ہو گئے واہ بھائی واہ جزاکاللہ مومنٹ رو رو کے تھگدہ ہی نہیں وہ چورنو ہی خطر ہوندہ ہے ڈاکو نو ہی خطر ہوندہ ہے جہاں لٹن آلی خود حکومت ہو گئے انہوں خطرہ کی زیادہ ہوندہ نہیں قانون موتان ہوگا ہندن جی میں دل آدھا ہے پھر لٹے ہندن اسی قیامت تک پڑھنا ہے ایک مجلس نہیں ایک محرم نہیں قیامت تک پڑھنا ہے لٹن والا نام نہاد اسلامی لشکہ رہایا لٹیون والیاں پیغمبر دیاں دیاں مرحبا چاند منٹ دا مسا ہے میں نو کرا میں نو اے تسی روندے ہویا ہے تے شاید میں دورانا سکاں بہت پڑن والے موجود ہیں ٹیم محدود ہے لٹن والا نام نہاد اسلامی لشکہ ہے نام نہاد دا مانا پوچھ لیں جی نو سمجھنا آوے تے لٹیمن والیاں نبی دیاں دیاں تے نو اللہ اکران اگر مراجے ناؤ سفرتے آکے عبادت کرن والے آ اللہ کہا آئے میں تصدیق کیتی ہے رویت دی لوٹ ہیک جاتے نہیں پئی سادا تو زام میری مدد کریا ہے میں تے تو نو مکان دے بڑھنایا ہے لوٹ ہیک جاتے نہیں پئی دو مکام تھے پئی مگر بچے تے اثر نہیں ہو جاؤ میرا پتر جا جا گاں لوٹ ٹا لیا دو ہن ٹائم ہیک کو آئی ہیک کو وقت آئی دو مکامہ تھے لوٹ پئی ہوئی آئی پڑھ دے ماں ہی برداشت اللہ کہا آئے اس پاسے بھینا دے خیمے پہ لوٹین دین اسے بھیلے بھیرا دی لاش پہ لوٹین دین مرحبا مرحبا اللہ 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 وقت آئی خاتون قیامت راضی ہوئے بھائی وقت آئی اولاد نومیٹر ہونا ہے اسے بھیلے بھینا دے خیمے پہ لوٹین دین اسے بھیلے غریب بھیرا دی لاش پہ لوٹین دین جیڑا کبینہ پہلے آیا ہے امامہ لوٹ گیا ہے کوئی میرے مولا غریب دی اب آل لوٹ گیا ہے حکبِ حیاء غریبِ کربلا دی نالین لٹ گیا ہے حکبِ حیاء کمر بند لوٹ گیا ہے جیڑا اجن نہیں رو سگیا حکبِ حیاء تم ہندری نائی لان دین تیریاں آہیں اے تیریاں آہیں اے تیرے آنسوں خدا دے دربارِ ریکارڈ پہے ہندن اگے کوئی آکھے آنا تب منیندہ کوئی نہ ہنداس بھائی ہر شاہ محفوظ ہندی پہی ہے یا نہیں ہندی پہی اے قیامت آلے دی آرے تیرے سامنے واسی ہر شاہ رنناکار اونج رنناکار جے نو رومن کوئی نہ ہی دیندہ یار اولین پہلین کوئی دا بھینہ نو رومن کوئی نہ ہی دیندہ اچھا اے بے حیاء تلاش حسین دی لٹ کر ٹور گئے تجیڑے آئے خیام لٹن بھائی یار گال سنو نا جی تے مجلس پڑے نایا کھلا نا اس جاہ دا کے نا آئے نا نا خیمہ سعداد اس جگہ دا نا ہے خیمہ سعداد نا کس تو رکھے نے اوہ کربلا تو اوہ میں قربان ہوں جیڑے خیام لٹڑا ہے نا بھائی جی اوہ حسین دن رومن والے آ اللہ دی قسمیں بی بی جدہ ڈٹھا ہے نا بی بی فرمایا اوہ میریاں بہنا اوہ میریاں دھییاں اوہ میریاں بھر جائیاں اپنے اپنے زیور لہاو چاہ آئے 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 میرے کیوں کٹھے چا کرو میں گڑڑی بان کے ظالمہ در ساٹھ چھوڑے نہیں ہیں اے ہن دنیا دے بھوکھے اے اوہ دنیا دے بھوکھے جنہا علیہ اصغردائی حیاء نہیں کیتا پانی دے بدلے تیر مارے نے انامہ دے لالا جے نے زیور منچے دے ہو گئے کٹھے علی دی دی چا سٹے ظالمہ در اوہ تا لائکے طور پہے اوہی آسی گلییں کیوں رونے آئے جنہا زیور لائے کے طور گئے باقی دے دوڑے نیزے لائے کے میں ڈردہ کھلاں کی میں پھڑا ہوں نیزے لائے کے ملکی دے دوڑے بطول دیاں 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 چادرہ لٹڑوا اللہ دی قسم ہے زیور تو آپ لاکے سٹھ چھوڑے آنے کیا بر کے آپ لاکے سٹھے نہیں خدا دی قسم ہے کوئی نہ خوشوکے دیتے نہیں کوئی نہ چوپ کر کے دیتے نہیں کوئی نہ میں ہر لفظ تا ذمہ وارا بر کے تا نبی دیاں دیاں این پکڑے ہویا کابو کابو تو وہاں تھا نا ظالمہ دے نیزے چادرہ بی بیاں چھوڑے دیاں نہیں جنہاں بندہ غریب بن کے بیٹھا سندا ہے چھکین دے بی بیاں چھوڑے دیاں نہیں اللہ دی قسم ہے ہاتھ نہیں چھوٹے جب تک سار زخمی نہیں جدہ کانڈ تے خون جاری ہوئے نا ہاتھ چھوٹ گئے ہیں تے خون مدینے مو کر کیا دیاں واہ جا با مرحبا بس ان میں وینہ دے نیڑے آگیاں چادرہ لوٹیاں گئی ہیں نو جوان پوچھ دیں اے نو جوان ماتمی اسی بیٹھا کے جا کے بانی دے دے رہے تے باہ نہیں ہے نا تو سوال آتھ کریں دیں ہیسے ہی جدہ لوٹ موک گئی ظالم راج پہ ہے نہیں میرا پوتر چوان پاسیوں آگ لگ گئی دوڑے نکی دے اتنو بھی آگ گئے سن ترج خیم آئی حجت خدا دا میرے بیمار امام دا وٹی پھوپھی اٹھے آکے جھڑی ہیں آدھیے جاگو حجت خدا بچڑا چادرہ لوٹیاں گئی ہیں نی خیام جل جل مرنا ہے یا باہر وجنا ہے اگر مراجد شریف پورے پنجاب ہی چوائے بیٹھے ہو کوئی بند آکے نہ کتاب ہی چوئے بکھا کتاب ہی چوئے بکھا دے سر زاکرین غور نال سنے کتاب باندھا متعلق کر کے نیچور جمل ہے زاکر مولوی علماء پڑھ دے نا جل دے خیمیں تو باہر آئین میں کدی نہیں پڑھیا باہر آئین میں گنے آئے بائے کے کتاب ہی چوئے پڑھ کے میں زمداری نال پہ پڑھ دا باہر نہیں آئین خیمیں موک گئے شاباش وستہ رہے بھائی انہیں مات ہم نے حاک کیجینے کھریندہ بھائی خیمیں موک گئے آپ کی گھرے دیر لینی ہے وہ باہر آورتے تا وقت لگتا ہے خیمیں موک گئے چھوڑ دے مائی تُو دو جملے چھوڑ دے مائی تُو جتے میری منزلیں خیام جال گئے ظلم موک گیا نہیں ایک کمینہ جرنیل آدھا ہے بے حیال لانت بے شمار ہوئے اے بے حیال آدھا ہے وہ پتہ ہے کیے کرنا اے جیڑیاں لاشاں حسین کٹھیوں کیتیاں یہ جورت سنانتی ہے ایک خیمیں ساداک دیاں لاشاں ایک خیمیں چپڑے فوجیوں دیاں لاشاں کیے کرنا ہے ایک کمینہ آدھا ہے ہر قاتل آوے ہر قاتل آوے جس جس کے انہوں قتل کیتا ہے وہ آوے خالی ہاتھ نہ آوے ہاتھ جلائے کے آوے خنجر مومن دے جگر بڑے نارب ہوندھا ہے کمینہ آدھا ہے اپنا مقتول خود گولے اے تا دیکھ لگا بے آنا لاشاں اپنا مقتول گول کے نا کے کرے خنجر نال سار خود کلم کرے اے ماما بھینیاں مستورات بیٹھین یار اے توں بھی سن لے اے بھی سن لے دا زلحاج نو جدہ عید دی نماز پڑھے نا مکہ در ترہ موہو بنا ہے نماز موک بنی نا خود زاکر بن بنی نے خود موالی بن بنی نے کعب در ترہ موہو سی صد مارے اوہ جناب اسماعیل دی ما اوہ تم اسماعیل دی ما ہے کہ حسین دی بھی دادی لگنی ہے بی بھی توں تا ہیک نشان ڈٹھائی تے سولوے دی آرے ہائے ہائے کرن دی دور گئی آو اے کربلا آ ویکنا اے کربلا دیا حاج را اے جناب دے سامنے کوتر دویواری پہ مرحبا بھائی مرحبا ایدیو ویسیہ مجلسیو ویسیہ انا مامانو ویک جناب دے سامنے موڑ پہ کس دن تے شام تا ہی پترہ دیا سانگاوے دیا بھائی لو جی سار کلم ہو گئے ظالم کوئی نہ رکھ جی ہمیں وین فکرے میں سار کلم ہو گئے ظالم راج پہ یہ ظالم ہی تھا ہی راج پہ ہونتے نا تے اس اگلی ہیں جو خود مرد ماتم کریا مستورا نو نہ لیا بیا انہال مستورات ہی پٹے نہیں کی ہوئے جی یہ دیبار کی ہوئے جی بچے ہم نہیں پتے آو میرا پتر سنو ظالم آدھائے گھوڑے منگاؤ ایک سپاہی آدھائے گھوڑے انوک کرنا ہے جنگ تا محک گئی ہے اے بے ہی آدھائے ساڈی مویانا آلی جو مرحبا ہر عبادت آخری سمجھ کے کیتی کا ہر عبادت نواز تے بھام مجلس بھام کوئی کام آخری سمجھ مطوعت موقع نہ مل اے کمین آدھائے گھوڑے خالی نومن او گھوڑے لیا او جنہ دے سمت اللہ دیا نالا کمینہ کے کرنا ہے اے بے ہی آدھائے لاشا نو رکھو ترتیب نالی نوپا مال اے بے ہی آدھائے دا گھوڑے دا حرام کتاب ہے جنہیں لکھیو ہے دا حرام زادے دا گھوڑے گھول کے لائے آئے جنہ دے سمبت لوہے دے خول چڑی ہوئے کتار بھتینے دوڑا مردہ اشارہ پیا ملتا ہے جو چار فوجین لشکرے یدیدی جو باہر آئے ہاتھ کھرے کر کے آدھن حالی نہ بجایا ہے ہر کوئی دا بے وارس نہیں واہ بھائی واہ جی ہے جی میں بسم اللہ تو آڈا کاؤڑے ابن سادہ دا ہے تو آڈا ہی نائچو کاؤڑے آدھن سی ہور دے رشتہ دار ہوئے بابا شالہ کسے دا کوئی ہوئے ہور سادہ سکا لگ دا ہے اسی ہور دی لاش پا مال نہیں ہوگن دے گیا حسین در تے ماریا گیا ہن پا مال اسی نہیں ہوگن دے اللہ گواہے کمی نہ دے چالو ہک پاسے کر لاؤ جنہ دے چی گرج حسینے وات دوان لگے وات حبیب دے رشتہ دار آگے وات مسلم ابن عوثجہ دے رشتہ دار آگے او گھر مراجے ناؤ سفر سنڈ والیا کسے دے نان کے آئے کسے دے داد کے آئے لاشاں ہک پاسے ہو دیا رائے گئیاں اللہ دی قسم جدہ سید بچ گئے ایک امینہ دائے سیدانہ کربلا کوئی نہیں بھجا دے یا کھوڑے گوڑیوں تے بدیوں یا چھوڑ دے ماں تو ماتمی کرنا پھوی اس کمینے وات گھوڑے تیار کی تیر دو فوجی ہو اور بہر آئے اپنے سادہ دائے تا سارے سیدانہ تو سب کاؤڑ ہو کدھی کدھی گھار بائے کے جملہ مستورج پڑھے تے مجلس کارلہ میں اے دو فوجی آدنے سارے سیدی بے وارس نہیں اے کمینہ دائے سیدانہ جتوہ ڈاپ کاؤڑے اے دن اسی علی اکبر دے نان کے اکبر دی مال سا دے خاندان دیئے اسی اپنے دو ترے دی لاش پا مال میں یور دیندے گھر مراجعہ لیا ہو اور پورے پجا بچوائے بیٹھیوں جدہ اکبر دے نان کیا اکبر دی لاش چاہیوں سی کربلا دا غریب خوشتا ہویا ہو سی اے میرے نان دی شکل والا اے دوڑے توں تا زمد بچوان سیادا کیوں سی اج میرے ہی کوئی نان کا مرحبا واقعی بھائی کربلا بنا دیتی ہے اسے نو کربلا دے اللہ گواہے غور دی لاش اک پاسے اس سارے فوجیاں دی اکبر دی لاشی اٹھی گئی وقت دوڑا لگے تینوں تاریخ سنائیں اب باستیوں دیتری بھیرامانے رشتہ دار آگے بنی کلاب آلے اک پاسے کر لو واضی دیتہا ہی دریادی مل مجلس مکاوان زنگی دا پتا نہیں کسے دے نان کیا ہے کسے دے داد کیا ہے لاشاں چوی دیا رہ گئیا دو غریب بچ گئے جنان دا کوئی نہیں آیا زمداری نالک زہرہ دا لالے دوجھا رباب دا جی بھائی جی مسنا رہے مجلس مکاوان چھوڑی ہے ایک وین باقی رہ گئے جی میں نو کروں جی میں نو کروں توڑے ہاتھ اچین اللہ انہتھان وزدہ رکھے شلکی سے دے ایک دہرہ دا لالے ایک رباب دا لالے نہیں سمجھائی ایک زینب دا ویرے ایک سکینہ دا ویرے ظالم نکھائے مطو کوئی ناندہ یاندہ ہوئے اناندہ کونہ ہوئے آپ گردہ زن چھوٹا سجاد بسترے بیماری تے کمینے اشارہ کتا ہے کوئی نیاندہ بھجا دے ہو گھوڑے شمال دے گھوڑے جنو بھج گئے کربلا بندے شلو جاو جاوے خامنے جتے گھوڑے بھج دے رہنی جنو بھج دے شمال آجی سید بادشاہ گولو سیم میں علماء دو بڑا پوچھی آئے اے چکر کتنے بے حیاما لائے آدین چکران پتا کوئی نہیں میں اکھتے پاموالی کتنی ہوئی یہی طاقت سنن دی آدین ہاں پتا لگوائندہ ہے کیس تو آدین جیڑا باروان بیٹھا پڑھدہ ہے جیڑا باروان دادے دا نوہا بیٹھا پڑھدہ ہے آدھا بیٹھا ہے او میرا غریب دادا او میرا پردیسی دادا او بے قدری امد دا مہمان دادا جن دی لاشن پا محال ہوئی ہے او یاری دی پیشی بھین سنجار نہیں سکی پتا نہ لگ دا سینے اللہ پازہ کےڑا ہے او کانڈالہ کےڑا ہے ٹکڑے چونکیا دیا ہی موہر تے چڑن والا تو ہم ٹکڑے چکے؟ ٹکڑے چکے؟ ٹکڑے چنکی ٹکڑے چاہے دیا ہم ٹکڑا